ہاں جی بلا جی کیا کہا رہے ہیں کیا چال رہا ہے جی اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو خیریت سے ہیں جی میں آپ کا دوست محمد احمد میرے ساتھ ہے تارک بھئی المعروب بلا ڈون ارتغل غازی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ سارا کچھ تو شام کا ٹائم ہے جی دانہ شانہ لگا رہے ہیں پرندوں کو اور یہ دیکھ لیں کہ ایک بریش ہاتھ میں ہوتا ہے کیونکہ پرندے مٹی جو ہے وہ پھینکتے ہیں پیالوں کے اندر جب یہ کھڑوں میں پاؤں مارتے ہیں تو مٹی ساری ان کے پیالوں میں آتی ہے ابھی دیکھیں یہ دانہ کھا رہے ہیں صاف سترے برطن میں یہ صاف ہے تو اس وجہ سے کرتے ہیں کہ پرندوں کے اندر مٹی نہ جائے دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ صاف پیالوں میں دانہ لگائیں گے تو جو دانہ پرندے بچا دیں گے جن پیالوں کے اندر دانہ بچے گا وہ دانہ واپس اٹھا سکتے ہیں آپ کا دانہ ضائع نہیں ہوگا تو یہ اس کو کہتے ہیں اعتدال پسندی اور دانہ بچانے کی ٹیکنیک کہ آپ پیارے طریقے سے یعنی کیونکہ دانہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ آپ ضائع نہیں کھا سکتے ویسے بھی یہ نہ آجائے اور برکت والی چیز ہے تو اس کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے تو یہ کڑک والی مادی بھی اٹھا ہے یہ اندے وہ پڑے ہیں اس کے دانے کا ٹائم ہوتا ہے ان کی روٹینیں ایسی بنی ہوئی ہیں کہ اپنی روٹین کے مطابق اٹھتے ہیں نکلتے ہیں دانہ کھاتے ہیں ایک وہ اندوں والی ہے ایک جناب یہ اندوں والی مادی ہے اس کے بھی اندے وہ پڑے ہیں بس مکس ہی اندے تھوڑے بہتے جو کٹھے ہوتے رہتے ہیں رکھتے رہے ہیں جو مادیاں تفاکن کڑک نہیں راک دی ہیں یہ ہرے کا پٹھا میں نے کونے میں بند کر دیا کیونکہ یہ پٹھیوں کے ساتھ پھیر رہا تھا اور یہ مادیوں کو کراس کرنے لگ گیا پٹھیوں کو اور پٹھیوں نے اس کی دم بھی یہ کونے میں آپ کو یہ جو نکرے نظر آ رہی ہیں ساری کھا لی ہیں کھلا پھر کے کو جا ہرا رہا تھا برا لگ رہا تھا اس لئے پھر میں نے اس کو بند کر دیا اچھا مرغوں کے ساتھ ساتھ چڑیاں بھی آ جاتی ہیں دانا کھانے کے لیے دیکھیں جی ماشاء اللہ اور یہ بڑی دعا کرتی ہیں یہ جس جگہ سے دانا کھاتی ہیں پھر یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ اس جگہ کا اس گھر کا یا جہاں سے یہ دانا کھا رہی ہوتی ہیں اس کا رزق کبھی تنگ نہ کرنا کیونکہ ان چڑیوں کا رزق بھی یہاں سے لگا ہوتا ہے دیکھیں کتنی چڑیاں ماشاء اللہ تو جن دوستوں نے مرغے نہیں بھی رکھے ہوئے صرف شوکیاں ویڈیوز دیکھتے ہیں اور دیکھ کر اپنا شوک پورا کرتے ہیں تو یار آپ ایک نیکی یہ کیا کریں چھت کے اوپر نا ایک ایک دوری لگا دیں دانے والی یا پیالے راک دیں ان کے اوپر پھر ان میں دانا ڈالا کریں پانی ڈالا کریں تو یہ چڑیاں آتی ہیں دعا کرتی ہیں خیر و برکت ہوتی ہے دانے کا ٹائم ہے میں نے کہا آپ کو دکھاتے ہیں کیا سین چال رہا ہے لیں جیدر کلی تاجہ مرغہ آج کافی دن بعد میں آپ کو اس کا دیدار کروانے جا رہا ہوں شوک کروانے جا رہا ہوں جی بڑا پیارا مارا مرغ ہے اور اس مرغ کے ساتھ ہم نے یہ مادی لگائی ہے اس کا باپ میں نے آپ کو دکھایا ہوا تھا امروہوں میں اسے بنا ہوا مشکہ مرغ جو ادھر پنڈی میں جس کا میں نے بتایا تھا کہ میں نے کسی زمانے میں دو لاکھ جس بائٹ کا لگایا تھا یہ اس مرغے کی پٹھی ہے اور اسی کا پٹھا بھی آپ کو دکھایا تھا یہ کلی تاجے کے ساتھ ہم نے لگا دیا اور بڑے پیارے خوبصورت ان کے رنگ ہیں بڑی پیاری چمک ہے بڑے پیارے چہرے آنکھیں مضبوطیاں ہر طرف سے پرندے ماشاءاللہ مزہ کرتے ہیں ایج کافی ہے مادی کی ساتھ آٹھ سال کوئی ایج ہے اور اب یہ انہوں پہ تیار ہے چھوڑی یہ ساتھ ہی جوڑ کھا گیا یہ جوڑا لگ گیا ان کا کافی دیر سے گھوم پھیر رہے ہیں بس ابھی ان کا بند کرنے کا ٹائم ہے اور کوئی اور پرندہ کھولیں گے انشاءاللہ ادھر جی اس سیکشن میں ہمارا عدلقہ ایرہ گھوم رہا ہے بڑی ایری مادی کے ساتھ وائٹ مادی کے ساتھ اور یہ مادی ابھی تک کراس نہیں ہوئی اس نے جوڑ کھانا شروع نہیں کیا اور سامنے تارک بھائی دانہ لگا رہے ہیں چیک کریں پیالے صاف کرتے جا رہے ہیں دانہ لائی جا رہے ہیں اور پرندے مگا ندانہ کھانے میں یہ ہماری سائیڈا جی اس کو ہم گرم سائیڈ کہتے ہیں سیکشن سی ڈی کہتے ہیں اور یہاں پر جن پرندوں کو دھوب ذرا ضروری ہوتی ہے ان کو ہم نے یہاں رکھا گیا جہاں ذرا جو پرندے تھوڑے بوتے دھوب کے بغیر بھی گزارہ کر سکتے ہیں وہ پرندے ہم نے سامنے رکھے ہیں اور ابھی یہ مسئلے سارے ختم ہونے جا رہے ہیں بہت جلد آپ کو دکھاتے ہیں اللہ پاہ خیر کرے یہ چیک کریں جی سم سم ہو گیا کھل جا سم سم اماد بھائی کھل جا سم سم ہو گیا یک دم چیک کریں جی کیسا ڈیزائن بان رہا اور کیسا سٹرکچر بان رہا یہ ابھی سنگل سنگل سٹوری دوستو تیار ہوئی ہے پہلے ہمارا پہلا ڈیزائن یہی تھا کہ ہم نے سنگل کھڑا بنانا ہے اور آگے کھلے پھرنے کی جگہ دینی ہے پرندوں کو بھی میں پودے لگ جائیں گے اور دوسرا ڈیزائن ہمارا اس کے بعد جو پاس ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس ایک کھڑے کے اوپر ایک کھڑا اور بنے گا یعنی یہ نیچے ایک کھڑا بنے اس کے اوپر اسی سائز کا چار فٹ کا نو بھائے چار کا کھڑا ایک اسی کے اوپر بنے گا یہ کافی بڑی جگہ بنتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں چیک کریں اندر سے ابھی اندر سے فرش پکے کرنے ہیں ان کے اندر کریٹیں لگنی ہیں ان کے اندر ڈنڈے لگنی ہیں یہاں سے سائز دیکھیں کافی بڑے سائز کے کھڑے ہیں بریڈرز کے لیے بیسیکل ہی ہم نے تیار کی ہیں سامنے والا کام سارا رہتا ہے دروازے لگنے رہتے ہیں ویلڈر کا کام رہتا ہے شاہ جی سے بات ہو گئی ہے انشاءاللہ وہ آئیں گے کام سٹارٹ کریں گے کچھ ہی دنوں میں جب تک یہ ہمارا چنائی چنائی کا اور کھڑوں کا کام کمپلیٹ نہیں ہوتا فلال ہمارا یہ کام چل رہے تو اچھا میں یہاں پر بتا دوں ٹیکنیک آپ کو سمجھا دوں کہ دیکھیں ہم نے کیج جیسے ہی سائز بڑا ہوئے ہم نے بیج میں جالی رکھ دی ہے اب یہ جالی کیا کام کرے گی جالی اور دروازہ یہ ونٹیلیشن کا کام کریں گے چھوٹے کھڑے میں ہم صرف دروازہ لگاتے ہیں جالیاں نہیں رکھتے اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے کھڑے میں دروازے سے گزارا ہو جاتا ہے جیسے ہی کھڑے کا سائز بڑا ہو گیا تو آپ کو اندر ونٹیلیشن کی ضرورت ایسا ہے دروازے سے کام نہیں چلے گا تو جالی لگا دی ہے ونٹیلیشن کے ساتھ روشنی کی بھی ضرورت ہے تو یہ جالی اندر روشنی کا بھی کام دے گی یہ دیکھیں اس میں سے مرگے لڑ سکتے ہیں کیونکہ یہ سراخ اتنا کھلا مرگے لڑ سکتے ہیں لیکن ہم نے مرگے یہاں چھوڑنے نہیں ہے ہم نے مرگے کدھر جو نیچے والا جوڑا کھلے گا تو دوسرا ہمارا سیٹ اوپر ہوگا اوپر والے کیج میں تو چار فوٹ اچھی آئٹ ہے یہاں پر سارا بیچ میں ہمارا پارٹیشن والا کام ہو جائے گا فریم لگے گا جالے لگیں گے تو یہ چیک کریں یہ ہمارے سیکشنز ماشاءاللہ کافی حد تک نقشہ نکل آیا ہے یہاں پر ان کے بیچ میں تین تین فوٹ دروازے لگا رہے ہیں کام بس جاری ہے بیچ میں دو دن چھوٹی ہو گئی ہے مجھے تو بڑی جلدی تھی میں کہہ رہا تھا جلدی جلدی کام ہو اور جتنی جلدی ختم ہو پورا ہو لیکن بس بیچ میں دو دن موسم اچھا نہیں تھا تو اسی چکر میں ماد بھی آئے نہیں ہے کام پہ کیار بارش ہو جائے گی تو پھر مزہ نہیں آئے گا بیچ میں کام رک جائے گا تو بارش ہوئی نہیں ہے بادل چاہ دل رہے ہیں لیکن بارش نہیں ہوئی آج پھر دوب نکلی ہے موسم پیارا تھا تو آج تھوڑا سا کام سیدھا سیدھا نہیں تھا پہلے دن کا کام سیدھا سا سات آٹھ سو بلاک یہ لگا گئے تھے لیکن آج تھوڑا سا ڈیفکلٹ کام تھا بھیج میں جالیاں رکھنی اور ٹائم ٹیکنگ تھا تھوڑا سا اس میں ٹائم زیادہ لگا ہے تو چیک کریں جی کیسا بنا ہے نقشہ ابھی تو آگے مزید اس میں کافی ساری چیزیں اس میں امپروو ہونی ہے تو نیچے ہم نے فرش ڈال دینے ہے تاکہ نیولے چوئے کوئی چیز کسی قسم کی جہنا سرنگ نہ مار سکے یہ سارے پلستر ہونے اچھے طریقے سے اوپر اس کے چھٹ ڈالنی ہے پہلے ایک اس کے اوپر پھر چار فٹ اور چنائی ہونی ہے پھر یہ سارے جنگلے لگنے ہیں اس کی آٹھ نو فٹ تا کائٹ جائے گی اوپر سے چھٹ لگے گی انشاءاللہ پورا کور کریں گے سینٹر بھی کور کریں گے اوپر جساں دوسرے فارم میں ہم نے سارا اس کو کور کر دیا ہے یہ فارم بھی ہم اوپر سے کور کر بڑی میرا دلی ہے کہ چھوٹے خانے استعمال کروں گا جس میں سے بلی شلی اوپر سے کوئی چیز آنا سکے کیونکہ پچھلے دنوں دوسرے فارم میں جو خانے بڑھے ہیں وہاں سے بلی نیچے اتری ہے اور ایک بڑی قیمتی مرگی جو ہے بڑی اس کو ایک زخم تھا دم کے پاس تو اس کی سمیل پہ آئی ہے تو وہ خون کی وجہ سے نا مرگی کو بڑی کو پڑ گیا مرگی اس اس نے پھار دی ہے جنب کھا گیا ہے تو کبھی ایسا ہوا نہیں ہے ان تین چار سالوں میں بڑے عرصے بعد ایسا ہوا ہے کہ میرا کسی پرندے کا نقصان بلی کے ہاتھوں ہوا ہے بارل وہ بلہ ابھی بھی گھومتا ہے وائٹ بلہ ادھر تو اس کا کچھ کرنا پڑے گا اسے پکڑنا پڑے گا اور کہیں جا کر چھوڑنا پڑے گا نہیں تو وہ نقصان کرتا رہے گا تو ویسے کتے کا بولا ہوا ہے کتے آ جائیں گے جب تک فارم پر کتے نہیں آتے تو یہ چھوٹے موٹے مسئلے میں دیکھنے پڑیں گے تو جی یہ اریجنل سائز آپ کے سامنے نکلا ہے یہ ڈیزائن تھا نو بائے بیس کا یہ آپ کے سامنے ابھی اس کو جب پلسٹر سلسٹر کرائیں گے اندر تھوڑی بوتی ہے کوئی پینٹنگ شنٹنگ کلر سلر یہ وہ خوبصورت بنائیں گے نا مزا آئے گا پھر بیچ میں ہمارے ابھی یہاں آگے آگے تھوڑا تھوڑا فرش بھی بنائیں گے سینٹر میں جگہ کچھی رکھیں گے اس کے بیج میں انشاءاللہ درخت لگائیں گے اور سیکشن کے اندر میرا دل یہ ہے کہ میں تھوڑ اسے نا پرندے اور بھی رکھوں گا کچھ کبوتر وغیرہ کچھ توتے کچھ اڑیاں شڑیاں کیونکہ اندر کھلی گھومنے کی جگہ آٹھ فو ٹائٹ اللہ پاک خیر کریں جالیاں اگر بریق لگ گئی نا بریق جالی لگانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ہمارے جو اندر اڑنے والے ازاد پنچھی ہوں گے وہ اڑ کے باہر نہیں جا سکتے اچھی جالی لگانے کا یہ فائدہ ہو جائے گا دوستو سچ بتاؤں مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے بڑا لمبا کام ہے میں نے تو اس چکر میں شروع کروا دیا تھا کہ ہم بریڈر شفٹ کرتے ہیں تارک بھائی کو بڑی تنگی ہوتی ہے بلا روز مجھے گلا کرتا تھا یار احمد بھائی میں کیلوں اوپر سے یہ کھولو وہ کھولو یہ مادی کھولی ہے آہ کام تک کو بلے رہے کھولنا رہے اوہ اللہ دے بندے ہوتے چاڑ جانا اوہ سائیں اب بلے آہ بڑا ہو گیاں پھر آئی سالے اوہ اٹ راکھنا وزن راکھنا اوہ اوپر سے یہ نیک بخت ایسا یہ ہے کہ کام کے ساتھ لڑتا رہتا ہے اے اونڈ سیر ایٹ تاسی سیر ایچ تو بلا روز گئے جی احمد بھائی اے رہ گیا تھے کھول گیا تھے فلانی ککڑی کھولی ہے تو فلانی جوڑ لگیا تھا نہیں لگیا یعنی بریڈنگ میں بڑی کتائیاں ہو رہی تھی میں آپ کو بتاؤں سچ بات یہ ہے کہ ہم بریڈرز پہ اتنی محنت کرتے ہیں اور اگر بریڈرز میں سے ہمیں مسنگ ملے اب مثال کے طور پر ایک مادی ہے جو مرگے کو چنتی ہے یا ایک مرگ کے ساتھ دو تین مادیاں لگی ہاپس میں لڑتی ہیں دابا نہیں کر رہی دونوں ہی ڈاڈی ہیں یا تینوں ہی ڈاڈی ہیں اور وہ ایک مرگ کے ساتھ لگی ہیں آپ کی دو تین مادیاں تو مجبوراً پھر آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو ان کو الگ الگ ٹائم دینا پڑتا ہے میل کے ساتھ تو جب الگ الگ ٹائم دینا ہے اور بریڈر بھی زیادہ ہیں مادیاں بھی زیادہ ہیں اور سب کی اسی طریقے سے روٹین ہے کہ ایک نار کے ساتھ پہلے ایک کھولی پھر دوسری کھولی پھر تیسری کھولی تو یار میسنگ کا چانس ہوتا ہے پھر ایک دن بھی میں میسنگ ہو جائے دو دن میسنگ ہو جائے تو اس میں پھر فرٹیلیٹی کا ایشو آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے انڈے خالی نکلتے ہیں اور ہم نے ظاہر ہے آگے دوستوں کو بچے کروا کے دینے ہوتے ہیں اپنا شوک چلنا ہوتا ہے تو جب تک بریڈنگ میں پراپر ریزلٹ نہ ملے دس میں سے آٹھ نو سات بچے نہ نکلیں اس ٹائم تک فائدہ کوئی نہیں کہ دس میں سے جی چار بچے نکلیں جی پانچ نکلیں جی تین نکلیں مزہ نہیں آتا تو بس اس چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ یہ سیٹ اپ بناتے ہیں پلاٹ حالی پڑا ہوا یہاں بریڈر سارے شفٹ ہو جائیں گے اور بریڈر شفٹ کرنے کے بعد ہم مادیوں کے کوئی جو دابا شابہ کرتی ہیں ان کو نوز پینے ڈالیں گے کوئی کیبل ٹائیاں ڈالیں گے کوئی ان کے باٹے طریقے سے نا تھوڑا سخت آتھ لگانا پڑا تو لگا لیں گے ایک دفعہ لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ ان کے دابے کرا کے نروں کے ساتھ مادیاں سیکشنوں میں چھوڑ دیں گے آگے آ رہا ہے صحیح پراپر طریقے کا بریڈنگ سیزن کیونکہ سیلوں کی پراپر بریڈ جو مزے کی ہوتی ہے وہ گرمی کی ہے یعنی جب موسم تھوڑا تھوڑا گرم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس موسم کا نکلاوا بچہ ہی پلتا ہے بغیر بروڈر کے پالیں آپ نیچرل کھڑوں میں پلے یہ ان چھوٹے کھڑوں میں جناب چوزا پلے ان میں چوزا پلے نیچرل طریقے سے بیج میں آپ کے بریڈر گھوم رہے ہیں سیڈوں پہ آپ کے بچے پال رہے ہیں مادیاں انڈے دے کے کڑک ہو رہی ہیں چھوٹے کھڑوں میں بٹھا کے بچے نکال رہے ہیں وہیں پہ بچے پال رہی ہیں دو دو مہینے کے کرنے کے بعد جناب ساتھ والے فارم میں جو پرانے بریڈرز کے سیکشن ہوں گے وہ دو تین مہینے والے بچوں کے لیے ہم لگا دیں گے چھوٹے تین تین فٹ والے کھڑے بان جیں گے ادھر ہی کھولے ادھر ہی باند کی انشاءاللہ بڑی کمپلیٹ طریقے کی دوستو سیٹنگ بننے جا رہی ہے اور اس کام کے ہو جانے کے بعد بلے دیاں موجاں موجاں جی شام صویرے موجاں شام صویرے صبح آنا ہے بلہ جی تو ساں بسم اللہ پڑھنی ہے پڑھ کے آیا تالے شالے کھولنے نے کھول کے دے جناب تو ساں اے گیڑ کھولنے تے باہر پیالے ساف کرنے لنگریاں وڑیاں لاؤ کے دے ساں اے دیوارہ نالنا ویلڈ کرا کے نا کنڈے تھوڑا جا زمین نالو چوک کے پانی تے دانے لیاں لنگریاں لاؤ دے ساں وڑیاں کھولنے آج پس گیاں حسن اتھے جناب دانا پاؤ اتھے وچ پانی پاؤ اس تو بعد جناب تو سی ازاد ہو جنا کوکڑا دییا حسن جناب